ایلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ایک عورت نے سوچا کہ شاید اس کتے کو بھوک لگ رہی ہے یہ بقاعدہ ایک گوشت کے دکان پر گئی اور اس نے اس کتے کے لیے گوشت خرید لیا لیکن یہ حیران رہ گئی کیونکہ کتہ گوشت کھانے کے بجائے اس گوشت کو گٹر کے اندر پھیک رہا تھا دوستو دن گزرتے گئے اور یہ کتہ پانچ دن تک مسلسل اسی گٹر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا آخرکار وہی عورت اور کچھ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے کہ دیکھا جائے کہ یہ کتہ گٹر کو کیوں کھورتا ہے اور دوستو پھر یہ سب لوگ حیران رہ گئے دراصل اس گٹر میں ایک بلی پھسی ہوئی تھی اور یہ کتہ پانچ دن سے اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا یہاں تک کہ یہ اس کو گوشت بھی ڈال رہا تھا تاکہ یہ کھانا کھاتی رہے ان لوگوں نے فوراں اس گٹر کو کھلوا کر اس بلی کو باہر نکالا یہ واقعہ کافی مشہور ہوا تھا ایک کتہ پانچ دن تک اسی جگہ کے آس پاس پھرتا رہا تاکہ یہ کسی طرح اس بلی کی مدد کر سکے دوستو آپ اس چڑیا کو دیکھیں ان میاں بیوی نے اس چڑیا کو بچایا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی اور انہوں نے اس کو کھانا دیا پانی دیا اور اپنے گھر لے گئے لیکن پھر یہ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ یہ چڑیا ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی نہ تو یہ اڑ کر کہیں اور گئی بلکہ یہ چڑیا ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ اڑنا شروع ہو گئی انہوں نے اس چڑیا کا نام چھوڑی رکھ دیا اب یہ چڑیا ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے اور ہر جگہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے جیسے یہ ان کی فیملی کا حصہ بن گئی ہو چھوڑی نام اس چڑیا کی کہانی بھی کافی مشہور ہوئی تھی دوستو ایسی ہی ایک اور حیرت انگیز کہانی اس پرندے کی ہے اس کو جاوہ سپیرو کہتے ہیں اس عورت کا نام کیرل ہے ایک دن اس کے شہر کو یہ پرندہ اپنے گھر کے بہار بہت بری حالت میں ملا یہ اسے گھر لے آیا اس کو کھانا کھلایا پانی پلایا اور یہ پرندہ وہاں سے چلا گیا لیکن اگلی صبح یہ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ یہ پرندہ پھر سے واپس آ گیا تھا دوستو اب یہ پرندہ روزانہ ان کے گھر آ جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے ان کی فیملی کا حصہ ہو انہوں نے اس کا نام مسٹر سنگلز رکھ دیا دوستو آپ نے کبھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو کسی چیتا کو تکھیے کے طور پر استعمال کرے ملیے اس آدمی سے اس کا نام ڈالپ ہے یہ آدمی چیتوں اور دوسرے جانوروں پر ریسرچ کرتا ہے اس کے پاس کئی چیتیں ہیں جن کو یہ اپنا دوست کہتا ہے اس نے ایک عجیب تجربہ کیا یہ تجربہ ایک چیتا کے ساتھ سونے کا تھا نہ صرف سونے کا بلکہ اس چیتے کے اوپر سر رکھ کر سونے کا تجربہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس چیتے کا کتنا زیادہ بھروسہ حاصل کر لیا ہے دوستو اس سیرت انگیز ویڈیو نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا یہ آدمی اتنا سو تو نہیں سکا کیونکہ یہ چیتہ زیادہ تر اس کے ساتھ کھیلتا رہا لیکن پھر بھی اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا تھا دوستو گاڑی چلاتے ہوئے اس ارینگوٹان کو دیکھیں جو چمپینزی کی یہ قسم ہوتی ہے اس ارینگوٹان کا نام ریمبو ہے اور یہ دبائی میں رہتا ہے یہ دبائی کی شہزادی شیخہ فاطمہ راشد المکتوم کے پرائیویٹ زوم میں رہتا ہے اور بچپن سے گاڑی چلا سکتا ہے یہ زیادہ تر گولف کارٹ یا الیکٹرک کار بھی چلا لیتا ہے ریمبو نامی سرینگوٹان کی ویڈیوز نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور دوستو اس گھوڑے کو دیکھیں یہ گھوڑا اس آدمی کا ہے اور ان کی اچھی خاصی دوستی ہے لیکن اس میں خاص بات کیا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ گھوڑا دراصل اندھا ہے یعنی یہ دیکھ نہیں سکتا جب اس آدمی کو پتا چلا کہ اس کا گھوڑا اندھا ہو گیا ہے تو اس نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ یہ پھر بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتا رہا دوستو اب یہ گھوڑا ایک اندازے کے ساتھ چلتا ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی اس میں کبھی بھی اس آدمی کو گرنے نہیں دیا ایک اندھے گھوڑے اور اس بوڑے آدمی کی دوستی کی یہ کہانی بھی کافی مشہور ہوئی تھی دوستو آپ نے بچوں کو کھلونوں سے کھیلتے تو دیکھا ہوگا لیکن ملیے اس فیملی سے جن کے پاس ایک بہت بڑا پالتو خرگوش ہے اور یہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس خرگوش کا نام کوکوہ پف ہے یہ بچوں کے ساتھ واک کرنے جاتا ہے گھر میں کھیلتا ہے یہاں تک کہ بیٹ پر سو بھی جاتا ہے یہ خرگوش اپنے آپ کو اس فیملی کا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے حالانکہ خرگوش کافی اچھلتے کوتتے ہیں لیکن یہ خرگوش پلکل ایک پالتو جانور کی طرح ریاکٹ کرتا ہے کوکا پف اور اس فیملی کی یہ سٹوری بھی کافی وائرل ہوئی تھی دوستو خرگوش سے چلتے ہیں ایک ایسی فیملی پر جن کے گھر میں چیتے رہتے ہیں اس فیملی کے بچے چیتوں کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں دراصل ان کے ماں باپ جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں اور بس انہوں نے ان چیتوں کو بہت چھوٹی عمر سے اپنے گھر میں رکھ لیا یہ لوگ ساؤت آفریکہ میں رہتے ہیں اب یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے چیتا بہرال ایک جنگلی جانور ہے اور کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو ایسا نہیں لگتا اور دوستو آخر میں اس آدمی کو دیکھیں جس نے بلیوں کے لیے ایک الہدہ سے گھر بنایا ہوا ہے یہاں وہ بلیاں رہتی ہیں جو سڑکوں پر بہت بری حالت میں رہ رہی تھی اس آدمی کے پاس یہ چھوٹی سی پراپرٹی تھی اور اس نے ان بلیوں کو یہاں رکھنا شروع کر دیا آج اس گھر میں بلیوں کے لیے ہر سہولت موجود ہے ان کے کھیلنے کے لیے پراپر فیلڈ اور ان جیسی دوسری چیزیں اس گھر میں انٹر ہوتے ہی ہر جگہ بلیاں ہی بلیاں نظر آتی ہیں ہر قسم کی بلیاں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتہ بھی رہتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی